میں نے اس کو یہ نہیں بولا میں نے اس کو بولا اس کو ڈیلی وہ کہتا ہے سیئے اگر اس نے یہ کام کرے اس کو تو میں آئیس آئی یا آئیم آئی بندے ہیں اس کو میں ادھر ہی درکھا دوں گا اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ کیریت سے ہوں گے اور آپ نے ویڈیو کو دیکھا ہوگا جو بشاور کا نوجوان ہمارے پاس آیا جس کی ویڈیو ہم نے اس کا پارٹ ٹو ڈالا تھا وہ آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا اور اس کے اندر حیران کن مناظر تھے اور جس طرح آمل صاحب نے اس پری کو حاضر کیا اور اس کے بعد اس پری کو ازاد کروایا ایک آمل سے اور اس کے بچوں کو چھڑوایا اور اس کے بچوں کو چھڑوانے کے بعد پھر جو وہ نوجوان تھا پشاور والا تو وہ جو ہے آمل صاحب سے تھوڑا نرازگی کا اظہار کرنے لگ گیا اور وہ کہنے لگا کہ اس کو آپ اس طرح کا کوئی عمل کریں کہ یہ انسانی شکل میں جو ہے وہ سامنے آئے کوئی چیزیں ہوتی ہیں جو فوری طور پر نہیں ہو سکتی اور میرے لئے بھی بڑی عجیب و غریب صورتحال تھی یقیناً آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آج کے ترقی آفتہ دور میں یہ چیزیں بھی مطلب ہیں ہماری زندگی میں اور اس ویڈیو کا کوئی ایک لفظ بھی کوئی اس کو جھوٹ ثابت نہیں کر سکتا یہ بالکل حقیقت پر مبنی ویڈیو تھی اور آج بھی میں آپ کو اس کا اگلا پارٹ دکھانے والا ہوں اور اس کے اندر بہت ساری خاص چیزیں ہوئی ہیں جس میں پہلے پارٹ میں آپ نے دیکھا پھر دوسرے میں دیکھا کہ ایک چیز تو کلیر ہو گئے کہ وہ جو پری تھی وہ لڑکے کو آپ کو کمارا ظاہر کر رہی تھی کیونکہ لڑکا بھی کمارا تھا اور اس کے ساتھ اس کی دوستی تھی اور آٹھ ساتھ سے دوستی چل رہی تھی تو لیکن اس کے دو بچے ظاہر ہوئے اور ان بچوں کو قید کیا ہوا تھا آمل نے تو وہ اس لڑکے کو وہ یہ نہیں بتاتی تھی کہ میرے بچوں کو آمل نے قید کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے میں اس کی گریفت میں ہوں اور اس کے کہنے کی وجہ سے میں تمہارے سامنے نہیں آ سکتی صرف میں بات کر سکتی ہوں تو وہ ازاد ہو گیا پھر اس سے آگے کے معاملات ہوئے تو یہاں پہ جب آمل صاحب نے کچھ ایسی باتیں کرنا شروع کی تو انہوں نے کہا تھوڑا سا آپ کیمرے کو سائیڈ پہ کر دیں اور یہ باتیں جو ہیں وہ کیمرے میں ویڈیو میں کام از کم آپ نہ دکھائیں اور اس طرح کسور نے پھر کیمرہ سائیڈ پہ کر دیا اور ہم نے صرف جو ہے ان کی وائس ریکارڈ کی کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ کس طرح سے یہ پری پریزاد اور یہ جنات کی دنیا ہوتی ہے اور کس طرح کے ان کے جو ہیں وہ معاملات ہوتے ہیں تو اس کے بعد باتیں ہوتی نہیں بہت ساری وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اور پھر میں اس کے حوالے سے مزید آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اندر جو خاص پوائنٹ تھے وہ کیا تھے اور لڑکا جو ہے کس وجہ سے زد کر رہا تھا کہ اس کو جو ہے میرے سامنے ایک انسانی روپ میں لے کے اور عامل اس چیز سے ڈر رہا تھا کہ اگر میں اس کو یہاں پہ ظاہر کر دیتا ہوں تو پھر یہ یہاں رہ جائے گی پھر اس کے ساتھ نہیں جائے گی اور پھر یہ وہی رونا رو رہا ہوگا کہ میری پری کو جو ہے نا قبضے میں کر لیا اور قبضہ ہو گیا اور یہ ہو گیا پھر یہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی باتیں کرے گا تو اس وجہ سے وہ اس کو زہر نہیں کرنا چاہ رہے تھے اور اس کو کہا کہ آپ اس جگہ پہ جاؤ جہاں آپ رہتے ہو تو یہ وہاں پہ آپ کے سامنے زہر ہو جائے گی دیکھئے پھر عامل صاحب سے جو ہے کیا باتیں ہوئیں تھوڑا توجہ کے ساتھ سنیے گا پھر میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے اب تیرے کو بابو یہ کچھ نہیں کر رہے گا کچھ بھی نہیں ہے اب تو وہاں دیکھتا رہے کچھ بھی نہیں ہے اور وہ گیا وہ گھر گئی جہاں وہ رہ رہی ہے اس جگہ پہنچی ہوئی ہے اب تو وہاں جائے گا وہ تیرے کو میلے گی رات کو ٹھیک ہے اب تو جانے اور وہ جانے یہ جو مرے سر پہ ابھی وزنی ہو رہے ہیں یہ دیکھا ایدھر کھا رہا ہے سر وزنی ہو رہا ترہ کدھر سے بلا کو پکڑ کر لائے ہو دیکھ سر بھلکا ہے ہی ہی یہ دو ایک تھپڑ مار کے سیدھا کروں سر میرے اس سے محبت ہے ایسے نو میرے سجدہ ہو جائے میں اس کے پیچھے مر جاؤں گا اس عمل کے پاس میں گیا میں نے غلط ہے کہ انسان جیسے یہ جم سا بیٹھا ہے ہر عمل چور نہیں ہوتا ہر عمل فرادیا نہیں ہوتا ہر عمل جاؤں ساں نا وہ تیری پری کا ہم نے کیا کرنا ہے اس جیسی تو باندھی رکھ رکھی ہم نے وہ جو ہم نے اپنا آدمی بلایا پری تیری والی پری سے وہ لاک زیادہ کو پکڑ کر رہتا ہے وہ بھال بچے دار ہے مرپس رہ رہی ہے بچے ہیں اس کے تین ماشاءاللہ بچے ہیں اس کا خامل دے نہیں ہے اسے محبت سین تو بیٹھا بات یہ کہ وہ تیرے ساتھ رہ رہی ہے نا دو کام یاد رکھ لو اب راز کی بات ہے اب بات کر لے اچھا چلی سائی کی بات پری کرنے اب راز کی بات ہے دو باتیں یاد رکھ لو کبھی کسی عامل کے پاس چاہ کے یہ نہ کہہ دینا کہ میں اس سے صحبت کرتا ہوں یا یہ میرے ساتھ اٹھا چاہ ہر بندے کے ساتھ یہ نہیں ہوتی یا میری امداد کرتی ہے میرے ساتھ مشکت کراتی ہے ٹھیک ہے نا تیرے کو وہ نفع سارا دے رہی ہے تو نے سب سے بڑی بیوکوفی کری جو اس عامل کے پاس گیا کہ میرے ساتھ اٹھا رہا ہے میں نے اس کو یہ نہیں بولا میں نے اس کو بولا اس کو ڈیلی وہ کہتا ہے سیئے اگر اس نے یہ کام کرے تو میں آئیسائی یا آئیمائی بندے ہیں اس کو میں ادھر ہی درکھا دوں گا یہ چیز ہے نا اتبات یاد رکھ تجھے وہ خوبصورت نظر آئی ہے ٹھیک ہے اس کا وجود پتلا ہے پتلے وجود کی ہے نا گول چہرہ آئے آنکھیں کو شورت ہیں ٹھیک ہے ایسے یہ ہے وہ نا جی 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 وہ کماری نہیں ہے آپ کو غلط بتایا ہوا تھا اس کے دو سرچے ان کا جو سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر ہی کوارا ہی بنتا ہے اوکی اوکی تو یہ ایک کوارا ہے یہ شادی صورت نہیں ہے ہاں یہ بھائی تو نہیں ہے شادی صورت تو اس نے اسی لئے آٹاچ کرتا ہے اوکی اوکی تو یہ خس گیا مجبور ہے وہ کرتے نا اب ایک انجان چیز ہے اس نے دیکھ لیا اس کے ساتھ آٹاچ ہوگی اس کے سامنے وہ لنگی ہو گئی وہ بنا گئی خوبصورت ہاں ہاں جی وہ ایسے آگئی مگر وہ شیطان کی بچھے نے دیکھنے میں خوبصورت ہے گولچہ رہا ہے بلوری آنے پھر ایسی ہے جی جی بلکل خوبصورت لڑکی کی شکل میں تھے بلکل خوبصورت ہے سمجھائی سمارٹ کی سامتی ہے یعنی کہ ایک خوبصورت ترین عورت لگا لوں اس کے جناب خوبصورت ہے ہمارا تو مطلب ہے جو اترکہ ہے وہ بال بچے تھا رہے تھوڑا بارہ وجود ہے بلہ اس سے اس کا رنگ زیادہ ہمارے والے کا زیادہ رنگ سکھا دے سے تو ہمارا پا تو آج کی نہیں یہ معاشا تو بڑے عرصے کہ یہ اللہ جنت نشیب کر ہمارا عقاد مہترانا وہ اس کے مل کری ہوئی ہے اچھا صرف یہ پری جو ہے یہ بھی ایک جنات کی قسم ہے یہ ہے تو جنات کی قسم ہے اچھا جنات کی قسم ہے پری ذات اس کا شہر جن ہی ہے پری ذات جن بھی انسا ہے جن اور انسان سورہ رحمان یہ کہتی ہے نا جن اور انسان تو جن اور انسان سے حساب ہوتا ہے یہ اسی نسل میں سپر آ جاتا ہے جیسے انسانوں کے اندر سے نا کوئی کالے کوئی گورے کوئی سفید کوئی کسی جن جیسے یہاں آیا ہوں اسی طریقے یہ علیدہ ایک چیز ہے تو یہ اور جہاں تک چڑیل کا ذکر ہے نا چڑیل انسان کا ہی گندگی کا بدل جائے اچھا اس کا کوئی ذکر ہے جو اچھا ایک نابیدی بیٹھا نا اب سر یہ جو ہے اس کی زندگی کے لئے یہ بہتر ہے کہ چھوڑ جائے نہیں نہیں میں چھوڑا بڑ جائے قسم سے نہیں اس کا حضبن اس کو نقصان نہیں دے گا وہ نقصان نہیں دے سکتا یہ خود مختیار ہوتی اچھا خود مختیار ہوتی یہ تو ضروری نہیں ہے حضبن نقصان نہیں دیتا یہ خود مختیار ہوتی مگر اس کو میں سامنے لانا چاہتا ہوں بیٹا ابھی جب تم گھر جائے گا جہاں تیرے لیائش ہے وہاں آئے گی رات کو اچھا تیرے کو یہاں میں سامنے کر دوں یہاں ہی رہ جائے گی پھر تیرے ساتھ نہیں جائے گی ہاں بتا ہماری صحت پر کوئی اثر نہیں ہے وہ تیرے گھر ہے نا ہم تیرے سے ایک مختیر سانہ بات کر رہا ہوں نہیں وہ کیا رہا ہوں اللہ کی رضا کے لئے تیرے سے میں نے کہا کہ تیرے گھر جائے گا تیرے اوپن ہو جائے گی جیسے تیرے سامنے آئی پیسے بیٹھتی تھی جیسے پہلے تیرے سے گپ لگاتی تھی میرا نمبر لے جا اگر نہ آئے تو میرے کو رنگ مار دی اور بتا میں نہیں جانتا تیرے کو تُو کون ہے کون نہیں کہاں سے آیا کہاں کی بلا ہے وہ عاشق کی وجہ سے بچھلو جائے بچا ہے مارا شکیل دے اس کی وجہ سے جی بلکل عاشق بھئی نے بڑی تعریف کرتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ میرے استاد ہی ہیں یہ اس کا کام کر سکتے ہیں اور ہے میرے سے میں نے خود کہا صبح کا یہ سامن کے پاس میں گیا میں نے اس کی پیروپے خاطر میں خدا کو مانو قیامت کی دن میں تمہیں بخشش نہیں کروں گا تو میرے سے مواری رہے گا پشتون ہے کون سے پشتون ہے میں یوسف زہی ہو یوسف زہی ہے محمد جنسی کا نہیں پشاور کا جانگری کا جانگیرہ کا یوسف زہی تو نہیں ہے جانگیرہ کا پہلے سوات میں یہ بات نہ کر پہلے رہتے تھے سوات میں نہیں ہے یوسف زہی ہو یہ صدی بات نہیں بتا رہا یہ سواتی ہے اچھا تو سر یہ اسے جانتا تھا پانچھا سواتی ہو کہ نہیں ہے سواتی ہو یوسف زہی نہیں ہو سر یوسف زہی یوسف زہی پشاور میں نہیں ہو اچھا سوات محباد ایجنٹی مالاکان اس طریقہ مامو ہمیں بھی جھوٹ بلا ہو تو دیکھ لگو آپ کی پاس آیا میں نے سر اس کو کہا تو غریب بندہ ہے یہ فیکٹری میں کام کرتا ہے میں نے کہا تیرا تین اظار لگا ہے تو دو ہم تجھے دیکھیں یہ پتہ ایسی تھی صاحب سر کہ مجھے بار بار چھے نسکے مجھے ملوی یاد کرتی تھی چھے نسکے تو اور چھے دوئے بچے زاک اللہ ملوی بار بار یاد کرتی تھی ملوی بار بار یاد کرتی تھی ملوی کو کیوں یاد کرتی ہوں پھر میں نے ایک عامل سے پوچھا اس نے بلے اس کو اس نے بند کی ہوئی اب یہ شادی بھی کر سکتا ہے لڑکی سے سر بھی اسی چکل میں رہ گئی شادی سے کر سکتا ہے شادی کر سکتا ہے بے شرطے تو ساتھ بیٹھ کے کرائے گی اچھا وہ پریزاد اس کے ساتھ بیٹھے گی وہ خود کروائے گی یہ اس کے پیچھے اب قیامت تک یہ مرد مرتے دم تک یہ اگر یہ بکواس والا کام نہ کرے ہم لوگ بکواس نہ جائے وہ نہیں جاتی اس کے ساتھ تو شوہر نہ کرنا شیئر نہ کرنا کسی سے اب کسی کو بتانا نہیں کسی عامل کو نہیں بتانا یہ تو ایک الگ ہے اشک بھئی ایسا ہوا تھا میرے اوپر بو جا رہا تھا کافی مجھے پتہ نہیں تھا اس کا جو شاگر تھا وہ مجھے لے کے گیا وہ اللہ والا بند ہے صحیح ہے وہ مجھے لے کے گیا ایک بار لے کے گیا سامنے آنا شروع ہو گئی دوسری بار پھر آمل لے پڑا میں نے اپلا اس کا چیرہ کس کے ماتے پر لکھا ہوا ہے یہ کام اللہ ان کو جہنم نصیب کریں تو کعبے میں بھی یہ دعا مانگوں بس چلی تو گولی ماروں گا کیونکہ میرے دل قراب ہو رہا ہے سر میں نے تو نہیں پڑا نماز آتی ہے نماز آتی ہے جی جی سر تو یہ اس سے کیا کرتی تھی عامل باندھ کے اس کو کیا کرتی تھی ظلم تو نہیں کیس کرتی عامل کچھ بھی نہیں کر سکتا عامل برائی نہیں کر سکتا فریقصات باندھ کے یہ یاد راتے ہیں اس سے تعویز بابیس کرتی تھی تعویز بھی نہیں کر سکتا صرف اس سے یہ کام لے سکتا تھا وہ بچوں کی وجہ سے ناجائز کام لے یہ لے سکتا تھا کہ یہ مال بھی بیٹھا اسے مار دو اس کے اندر کوچھی ڈال دیں یہ کام کرا سکتا تھا تاکہ زنا نہیں کرا سکتا یہ جو تینسن تو لیتا ہے وہ اس کے ساتھ ظلم کرتا ہے یہ نہیں کیا اس نے تو اس نے تو میرے ساتھ وعدہ کیا میں آپ کر رہا ہوں گی ابھی مجھے اس کے اوپر بسار ہے کہ تم میں کیسے کیسے شادی کی تمہیں اب عامل کے کنٹرول میں نہیں ہے تیرے سامنے میں اب تیرے پاس ہے گھر تیرے گھر چوبارے پہ ہے اس کا گھر چوبارے میں نہیں ہے تیری رہش کہاں ہے ادھر کراچی کراچی میں میں رہا ہے کھڑا مارکٹ میں ٹھیک ہے تیرے کو یہ کھڑا مارکٹ میں نہیں ملے نہیں تیرے کو کھڑا مارکٹ میں لیاری میں وہ بند گلی میں ٹھیک ہے ایسی سامن تو بات یہ ہے کہ لیاری جہاں بند گلی ہے نا جب یہاں سے کھڑا مارکٹ نہیں جانا وہیں جائے گا بند گلی میں ٹھیک ہے وہاں تین دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين تین دفعہ یہ پڑے گا پوری آیت الحمد شریف پوری پڑے گا اور یہ وہاں تو اسے آواز دے گا جہاں تو رہتا ہے تیرے پاس ماں آتی تھی نا صحیح یہ وہیں آ جائے میں نے تو کراچی جانا نہیں کراچی کو تمہیں دے دی جاتا جی دیکھا آپ نے کس طرح سے اس پڑی کے معاملے کو عامل صاحب نے حل کیا اور پھر اس لڑکے کو میں لے کے گھر میں آ گیا ساتھ اور یہ عامل اور لڑکا آپس میں کبھی بھی نہیں ملے تھے ایک دوسرے کی جان پہچان نہیں تھی اور اس لڑکے کو ہم لے کے گئے تھے عامل کے پاس اور بہت زیادہ حیران ہوئے اور پھر جب میں نے اس کا انٹرویو کیا اور اس ساری سٹوری کے حوالے سے پوچھا تو اس نے ایسی ایسی باتیں بتائیں کہ ہم سب حیران رہے گے وہ انشاءاللہ کل اپلوڈ کریں گے اور شمیلہ کا جو ایشو ہے اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس پہ بھی بہت جلد ویڈیو آنے والی ہے اور بڑی اچھی اچھی خبر آپ تک پہنچے گی انشاءاللہ آپ کو خوشی ہوگی اس میں جو پشاوری نوجوان صاحب تھے اس نے دو تین چیزوں میں مطلب ہمیں مس گائیڈ کیا ہوا تھا صحیح نہیں بتایا ہوا تھا ایک تو وہ بتا رہے تھی کہ میں پشاور کا رہنے والا ہوں تو عامل صاحب نے کہا تم تو سواتی ہو تم مالکان سائیڈ پہ رہتے ہو تو پھر وہ مان گیا جی میں ادھر رہتا ہوں لیکن میں پشاور رہتے ہیں اب آئے ہوئے تو پھر اس طرح کی دو چار چیزیں ایسی تھی جو اس نوجوان نے ہمیں بتائی تھی لیکن عامل صاحب نے جب وہ سامنے چیزیں لے کے آئے تو وہ پھر مطلب اور چیزیں نکلی تو اب یہ نہیں سمجھا رہی تھی کہ اس نے ہمارے ساتھ یہ جو جھوٹ تھے وہ کیوں بولے تھے کیا اس کی وجہ تھی اور اس کا جو ایک ریلیشن تھا وہ پری کے ساتھ اسی طرح کا تھا جس طرح ایک میہ بی بی کا ہوتا ہے یا ان کے جو بھی ایک معاملات ہوتے تو وہ اس طرح سے اس پری کے ساتھ معاملات کو چلا رہا تھا تو اس ساری سٹوری کو آپ کو تو اس ساری سٹوری تو اس ساری سٹوری کو آپ نے کس طرح سے دیکھا ہے اس پہ لازمی کومنٹ کر کے میں بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بولئے گا بہت بہت شکریہ کل اس لڑکے کا مزید انٹرویو دکھائیں گے اور اس حوالے سے ساری اس سے بات کریں گے کہ یہ جو چیزیں اس کو نظر آ رہی تھی کس طرح نظر آ رہی تھی اور اس کی حقیقت کیا ہے شکریہ